وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی احد کے درمیان ملاقات پر مشترکہ علامیہ جاری علامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا پاکستان میں پانچ بلین ڈالر کے نئے سعودی سرمایہ کاری پیکج کے پہلے فیس کو جلد جلد مکمل کرنے کا آیادہ کیا مسید تفصیلات جانتے ہیں خالد محمود سے جی خالد علامیہ میں مسید کیا کہا گیا سعودی ولی احد اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان جس میں پاکستان میں سرمایہ کاری ہے اس حوالے سے جو اتدائی طور پر پانچ بلین ڈالر گئی سعودی سرمایہ کاری ہے اس پیکج کے بارے میں تفصیلات سے جا وہ ایک دوسرے کو اضاف کیا گیا اور اس کی جلد تکمیل تک پنچانے کیلئے دولہ موالک نے اپنے عظم کا اضاف کیا ہے اور ایک مشترکہ علامیہ جو اس ملاقات کا جہری کیا گیا ہے جس میں سعودی عرب کے ولی احد اور وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات کے درمیان جو بات چیز ہوئی اس کو سامن لائے گیا ہے اور علامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے ولی احد اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان جو ملاقات ہوئی تھی اس میں جو دولوں موالک کے درمیان ریلیشن ہے تجارت ہے موشی قامم ہے اس حوالے میں تفصیلی بات چیز کی گئی اور سعودی ولی عہد میں وزیراعظم شباز شریف کو بہت دار سمالنے پر جن کو مبارک بات دی اور وزیراعظم کو یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ سعودی عرب جیہاں وہ پاکستان کی حمایت اور نصف سے جتلاون ہے مختلف شبوں میں وہ جاری رکھے گا جبکہ وزیراعظم نے سعودی ولی عہد کا شکریہ دار کیا جو انہوں نے دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی صورتحال کو بیتر بنانے کے لیے پاکستان کے جو عظم ہے اس کا اعادہ کیا گیا دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں جو مہوت تھا دولوں مالک کے درمیان برادرانہ فالکار کو مزید مضبوط بنانا تھا جبکہ مشہم مختلف شبوں میں جو پاون ہے اس کو بنانے کے لیے جو راستے تلاش کرنے ہیں اس پر یہ تفصیلی بات کی گئی جبکہ اس کے علاوہ غزہ کے جو صورتحال ہے اس پر بھی بات کی گئی اور اس میں بھی جو عالمی موقف ہے دولوں مالکہ اس کے عظم کا بھی اعادہ کیا گیا اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ فوری طور پر ایسی کوشن کی جانت نہیں ہے کہ رضا میں انسانی جان کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر روکا جا سکے اس کے علاوہ غزیر اعظم نے سعودی ولیات کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی جو انہوں نے قبول کر لی صحیح خالد آپ کا بہت شکریہ